بیتے دنی جمہو کشمیر میں ہوئے اتنکی حملے کے بعد ہر کوئی پاکستان پر اپنا گصہ ظاہر کر رہا ہے کچھ لوگ سوشل میڈیا پر پاکستان کو للکا رہے ہیں اور ہر کوئی اپنا اپنا طریقہ اپنا رہا ہے بھارت دوارہ ہی نہیں بلکہ کشمیر کے کچھ کٹڑپنتی یواؤں دوارہ بھی یہی کام کیا جا رہا ہے لیکن لدھیانہ کے اقالی در کے ورکت دیپک شرما نے کچھ ایسا کام کیا ہے جو کہ آج تک کی للکار سے سب سے زیادہ الگ ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر ہی نہیں کشمیر کے اندر جا کر درنگا لہرانے کی کوشش کی ہے اور وہاں کشمیری جو کہ پاکستان کی بولی بولتے ہیں ان کو بھی للکارہ ہے کہ کشمیر بھارت کا ہے اور بھارت کا ہی رہے گا دیپک شرما نے بتایا کہ لال چونک میں ترنگا لہرانے کا ان کا مقصد دیش کے بھی جوانوں کو شردھانجلی دینا تھا لیکن پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا شرید نگر سے بیورو ریپورٹ ہلچل ٹوڈے کے لیے میرا نام دیپک شرما ہے اور میں لدھیانہ کا رہنے والا ہوں پنجاب کا ہم شیرومانی اکالی دل سے سر آپ دیکھ ہی رہے ہیں ادھر کیا حالات چل رہے ہیں ترنگا لہرانے کا مقصد میرا یہ تھا جہاں پر ہمارے شہید نوجوان ہیں شہید ہوئی جا رہے ہیں لوگ جو ملٹینسی یا ان کو ماری جا رہے ہیں یہ ان کو شردانجلی ہے میری طرف سے جو میرے مہان شہید جوان ویرگتی کو پرابت ہوئے ہیں ان کے لیے شردانجلی ہے اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جو چیتاب نہیں دینا چاہتا ہوں میں پاکستان کو اور کشمیر میں بیٹھے جو پاکستان کے چمچے ہیں جو کشمیر عوام کی شانتی کو بھنگ کر رہے ہیں ان کو میں ایک چیتاب نہیں دینا چاہتا ہوں دوبارہ سے پھر کی ایک بات جان لو یہ جمینِ ہند ہے اور کشمیر ہندوستان کا تھا ہندوستان کا ہے اور انشاءاللہ ہندوستان کا ہی رہے گا اور کرنگا ہماری شان ہے ہماری پہچان ہے بھارت ماتا کی جائے